بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم آپ کو عشق علاج کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں عشق چونکہ دوسری بیماری طرح ایک بیماری ہے اس لیے اس کا علاج بہرحال ہونا چاہیے اس علاج کے لیے مختلف صورتیں ہیں ایک طریقہ علاج یہ ہے کہ اگر آچھے کو کسی سے عشق ہو جائے اور وہ وسال کی کوئی صورت میں اثر آ جائے تو خواہ یہ شرن ہو یا خوش قسمتی سے ایسا مقدر ہو تو یہی وسال ہی اس کا علاج ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مذکور ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس کو جماع کی طاقت ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے اور جو اس کی طاقت نہ رکھے تو وہ روزے رکھے اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے اس حدیث سے مبارک میں عاشق کے لیے دو طریقے علاج بتائے گئے ہیں ایک اصلی اور دوسرا مقافاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں علاج اصلی کے دائت فرمائی اور یہی علاج اس بیماری کے لیے قدرتی طور پر وضع ہوا ہے اللہ رب کریم نے یہی علاج اس کے لیے بنایا ہے اس لیے کسی دوسرے علاج کی طرف توجہ دینی نہیں چاہیے جبکہ مریض یہ علاج کر سکتا ہو اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ روزے رہ کر اپنے نفس کو قابو میں رکھے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکل کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دو محبت کرنے والوں کے لیے شادی جیسی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ازاد عورتوں اور لونڈیوں کو بوقت ضرورت حلال کرنے کے بعد اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید میں سورہ نسا میں اللہ رب کریم نے فرمایا اللہ تمہاری تکلیح میں تخفیف کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کی خلقت عموماً ضعیف ہے اور اس سے غلطی کا چانس بن سکتا ہے اللہ تعالی نے اس جگہ انسان کی تکلیح کو تخفیف کرنے کا ذکر کیا ہے اور اس کے ناتواں اور ضعیف ہونے کی اطلاع دیئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی کو قابو میں رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا چنانچہ اللہ رب کریم نے اس کمزوری کا علاج ایک شادی دو شادی تین شادی یا چار شادیوں اور پسندیدہ عورتوں سے شادی کرنے کو مباہ کر کے اس سے شہوت کے زیر بار سے ہلکہ کر دیا علاوہ ازی لوڑنیوں کو بھی اس کام کے لیے مباہ فرمایا تاکہ انسان اگر ضرورت محسوس کرے تو اس شہوت کے علاج کے طور پر بانیوں سے بھی نکاح کرے اور اس کا یہ زوف کہ دوسروں کی توجہ دوسروں کی طرف توجہ ہو لونیوں سے شادی کر کے جائز دور پر اپنے اس بوجھ کو ہلکہ کرے یہ اللہ رب کریم کا بہت بڑا احسان اور اللہ رب کریم کی بہت بڑی رحمت ہے یاد رکھنا چاہیے کہ طبع نبی کا تعلق وئی الہی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربہ ہے بعض اعتبار نے تجربے کو یقین کے قریب تر بتایا ہے لیکن تجربہ ہرگز وئی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے اس لیے جو شخص طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طبع نبی کے متعلق اعتقاد و یقین کو مستحقم کر لیں کیونکہ اس کے بغیر طبع نبی سے فائدہ آصل نہیں ہوگا اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر فوائد آصل ہوں گے اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کے علاج دعا سے بھی کریں اور دعا سے بھی تا کہ صرف دعا ہی پر بروسہ نہ ہو جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہ اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس کو جماع کی طاقت ہو اسے شادی کر لینے چاہیے اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے اس لیے کہ روزہ اس کے لیے بہترین ڈھال ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو تھی عشق کے علاج سے متعلق امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اور ضروریات سید کا علم طبع نبی کی روشنی میں جان کر آسانی محسوس کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسوس کریں گے محسوس���یٰ محسوس کریں گے محسوس کریں گے موسیقی